صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد تحیلات امیر اہل سنت قسط نمبر تری اربعین اتار امیر اہل سنت کے قلم شریف سے لکھی ہوئی فورٹی چالیس آحادیث مبارکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اربعین اتار دعائے اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی فورٹی ون صفحات کا رسالہ اربعین اتار پڑ یا سن لے اسے حدیثوں کی برکتوں سے مالا مال کر کے ماں باپ اور خاندان سمید بے حساب بخش دے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کے متعلق فورٹی چالیس حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ پاک قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور برز قیامت میں اس کا شفی اور گواہ ہوں گا اس سے مراد چالیس حدیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ یاد نہ ہوں الحمدللہ حدیث پاک میں بیان کی گئی فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی جو چھاپ یعنی پرنٹ کروا کر یا دیکھ کر بیان کر کے یا کسی بھی ذریعے سے لوگوں تک فورٹی چالیس حدیثیں پہنچائے لہذا یہ فضیلت پانے کی نیت سے فورٹی چالیس فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام اربعین اتار پیش کیے جاتے ہیں بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رزوی بید اللہ وجہہ کے حاد سے لکھی ہوئی چالیس فورٹی احادیث مبارکہ مختلف مقامات سے جمع کی گئی ہیں آپ کا لکھنے کا انداز بڑا پیارہ ہے کہ آپ اپنی تحریر کا آغاز لفظ اللہ سے کرتے ہیں اس کے بعد حدیث شریف معا سبز سبز گمبت شریف کی یاد دلاتے ہو دستخط الحمدللہ امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی احادیث مبارکہ کی ابتدا میں ان کی عربی بھی شامل کر دی گئی ہے تاکہ زبانی یاد کرنے والوں کو آسانی ہو نیز بارہا احادیث مبارکہ سمجھنے کے لیے شرح حدیث کی ضرورت پڑتی ہے حتل امکان کوشش کر کے اکثر احادیث مبارکہ کی شروعات کا اضافہ بھی کر دیا ہے ماشا اللہ الكریم صفحہ نمبر 30 اور 34 پر موجود احادیث مبارکہ امیر اہل سنت نے 30 سال اور صفحہ نمبر 31 والی حدیث پاک 34 34 سال قبل اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی اللہ کریم اس کاوش کو قبول فرمائے اور جنہوں نے اس رسالے کو تیار کرنے میں تعاون کیا انہیں فیدان حدیث سے مالا مال فرمائے آمین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر دروت پڑھنا پل سرات پر نور ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن 80-80 بار دروت شریف پڑھے اس کے 80-80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد شرح حدیث نبی پاک صل اللہ علی وآلہ وسلم پر دروت پاک پڑھنے کا ثواب پل سرات پر ایسا نور ہوگا جو اس پر چلنے والے کے لیے چمکے گا اور روشن ہوگا یہاں گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے اللہ سب سے زیادہ پیارا لا يؤمن احدكم حتی اکون عندہ احبا الیہ من نفس ہی فرمان مصطفی صل اللہ علی وآلہ وسلم تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں شرح حدیث اللہ پاک آخری نبی صل اللہ علی وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو مانا جائے آپ صل اللہ علی وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے آپ صل اللہ علی وآلہ وسلم کی تعظیم کی جائے اور ہر چیز یعنی اپنی ذات اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ اپنے عزیز ورشتدار اور اپنے مال و اسباب پر رسول اللہ صل اللہ علی وآلہ وسلم کی رضا و خوشی کو مقدم رکھے فرمان مصطفی صل اللہ علی وآلہ وسلم اللہ اور قیامت پر جو ایمان لگتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے شرح حدیث حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بات کرنا چاہے تو غور کر لے کہ وہ بات باعی سے ثواب ہے یا نہیں اگر باعی سے ثواب ہو تو بات کرے اگر باعی سے ثواب نہ ہو تو بات نہ کرے اگر وہ بات نہ باعی سے ثواب ہو نہ باعی سے گناہ بلکہ مباہ ہو تو اس سے بھی اس لیے بچے کہ کہیں مباہ باتیں کرنے کی عادت ناجائز و حرام بولنے تک نہ لے جائے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بولنا چاہے تو بولنے سے پہلے سوچ لے اگر اس پر واضح ہو کہ بولنا اس کے لیے نقصان دے نہیں تو بولے اور اگر بولنے کا نقصان اس پر واضح ہو یا اس بات کے نقصان دے ہونے میں شک ہو تو مت بولے اللہ جنتیوں کا پہلا کھانا فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے شرح حدیث مچھلی کی کلیجی کا یہ حصہ سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس مچھلی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مچھلی ہے کہ جس پر زمین ٹھیری ہوئی ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا شرح حدیث سبحان اللہ کیسا پیارا وعدہ ہے مسلمان بھائی کہ تم مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا مسلمان کی حاجت روائی ضرورت پوری تم کرو اللہ تمہاری حاجت روائی یعنی ضرورت پوری کرے گا معلوم ہوا کہ بندہ بندے کی حاجت روائی کر سکتا ہے یہ شرک نہیں بندہ بندے کا حاجت روائی مشکل کشا ہے تکلیف دور کرنے سے لوگوں پر آنے والی آزمائش کا دور کرنا یا اسے کم کرنا مراد ہے کسی غریب کی مالی مدد مریض کے لیے دواء اور ڈاکٹر کا انتظام کسی پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے کی کوشش سب اس میں داخل ہے اللہ کامل ایمان کی نشانی لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسیه فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے شرح حدیث اس حدیث میں ایمان سے کامل ایمان مراد ہے اس بات کو یہ لازم ہے کہ بندہ جو اپنے لیے ناگوار جانے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام عزاز کے ساتھ خوش رہیں کوئی ہماری تظلیل نہ کرے کوئی ہمیں ایزہ نہ پہنچائے اسی طرح یہ بھی چاہیے کہ میرا بھائی عزاز کے ساتھ خوش رہے نہ اس کی توہین ہو نہ اس کا حق غصب کیا جائے ہر شخص اگر اس کا عادی ہو جائے تو معاشرہ صاف سترا رہے گا اور زندگی چین و اتمنان سے گزرے گی ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انسان تنگ دلی سے یہ چاہنے لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں میسر ہو دوسرے محروم رہیں اس حدیث میں توازو مروت امداد باہمی ایک دوسرے کے کام آنے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بلیغ ترین ترغیب ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں شرح حدیث کامل مسلمان وہ ہے جو لغتا شرعا ہر طرح مسلمان ہو اور مومن وہ ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے گالی تانا چغلی وغیرہ نہ کرے کسی کو نہ مارے پیٹے نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے یہ حدیث اخلا کی جامع ہے اللہ آگ کی چادر ان الشملت تلتہب علیہ نارا اخذها من الغنائم یوم خیبر لم تصبها المقاسم قال ففضع الناس فجاء رجل بشراک او شراکین فقال یا رسول اللہ اصبتغ یوم خیبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراک من نار او شراکان من نار آگ کی چادر فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے مالی غنیمت میں سے ایک چادر جو غلام نے بطور خیانت دبالی تھی وہ مرنے کے بعد اس پر آگ بن کر شولہ زن ہے یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہو کر گیا اور ایک تسمہ لے آیا جسے اس نے مالی غنیمت کی تقسیم سے پہلے لے لیا تھا اس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کا تسمہ ہے اللہ نمازِ فجر و عشاء کی جماعت کا ثواب مَنْ سَلَّ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ سَلَّ الْصُبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا سَلَّ الْلَيْلَ كُلَّهُ فرمانِ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نمازِ عشاء جماعت سے پڑھے گویا جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا اس نے پوری رات قیام کیا یعنی ساری رات عبادت کی شرحِ حدیث اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں نمبر ایک یہ کہ عشاء کی باجماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے اور فجر کی باجماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر تو جو یہ دونوں نمازِ جماعت سے پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب نمبر دو عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات عبادت کے برابر کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ بھاری یعنی نفس پر بوجھ ہے پہلے معنی زیادہ قوی یعنی زیادہ مضبوط ہے جماعت سے مراد تکبیرِ اولا پانا ہے جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا اللہ نیکی کا راستہ بتانے کا ثواب من دل علا خیر فلہو مثل اجری فائل ہی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی کرنے والے کو شرحِ حدیث نیکی کرنے والا کرانے والا بتانے والا مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں اللہ نرم دل من یحرم الرفقہ یحرم الخیرہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا شرحِ حدیث جس پر رب مہربان ہوتا ہے اسے نرم دل بنا دیتا ہے جس پر رب کا قہر ہوتا ہے اسے سخت دل کر دیتا ہے سخت دل میں کسی کا وعاز یعنی بیان اثر نہیں کرتا اللہ مشکوک چیزیں چھوڑ دیجئے دعا ما یریبکا الہ ما لا یریبکا فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شعہ میں شک ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کو اختیار کر لے جس میں شک نہیں ہے شرحِ حدیث جس چیز کے اچھا یا برا اور حلال یا حرام ہونے میں شک ہو تو اسے چھوڑ کر اس چیز کا اختیار کرو جس میں کوئی شک نہ ہو اور اس کا اچھا اور حلال ہونا یقینی ہو اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے کام کی بنیاد یقین پر رکھے اللہ صدقے کی برکتیں ان صدقت لا تتفئو غدب ربی وتدفعو میتت السوئی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے شرحِ حدیث سخی پر اولاً تو دنیاوی مصیبتیں آتی نہیں اگر امتحاناً آ بھی جائیں تو اللہ کی طرف سے اسے سکون قلبی نصیب ہوتا ہے جس سے وہ صبر کر کے سواب کما لیتا ہے غرص کے اس کے لیے مصیبت معصیت لے کر نہیں آتی مغفرت لے کر آتی ہے معصیت والی مصیبت خدا کا غضب ہے اور مغفرت والی مصیبت اس کی رحمت اللہ دعا مانگیے من سر رہو ان یستجیب اللہ لہو عند الشدائد والکربی فلیقصد دعاء فر رخائی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے شرح حدیث اس کی وجہ ظاہر ہے کہ صرف مصیبت میں دعا مانگنا اور راحت میں رب سے غافل ہو جانا خود غرضی ہے اور ہر وقت دعا مانگنا عبدیت ہے رب کو خود غرضی ناپسند ہے عبدیت پسند ہے اللہ شرمندہ نہ کرے من عیر اخاہ بزمبن لم یمد حتی یعمالہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر شرم دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا شرح حدیث گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے یا وہ پرانا گناہ جسے لوگ بھول چکے یا خفیہ گناہ جس پر لوگ متلے نہ ہوں اور آر دلانا توبہ کرانے کیلئے نہ ہو محض غصہ اور جوش غزب سے ہو یہ قیود خیال میں رہیں مزید یہ ایسا شخص اپنی موت سے پہلے یہ گناہ خود کرے گا اور اس میں بدنام ہوگا مظلوم کا بدلہ ظالم سے خود رب تعالی لیتا ہے اللہ جنتی جوانوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل الجنتی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں شرح حدیث یعنی جو لوگ جوانی میں وفاد پائیں اور ہوں جنتی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہیں ورنہ جنت میں تو سب ہی جوان ہوں گے اللہ آخری نبی کے ساتھی انت صاحبی علی الحوضی و صاحبی فی الغاری فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ابو بکر تم میرے حوض کوسر کے اور غار کے ساتھی ہو شرح حدیث یعنی دنیا و آخرت میں میرے ساتھی ہو صدیق اکبر حوض کوسر پر ہم راہ رکاب رہیں گے غار میں نبی کریم کے ساتھ ہونا صدیق اکبر کی ایسی خصوصی شان ہے کہ جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں اللہ عزت کا لباس ما من مؤمنن یعزی اخواہ بمصیبت الا کساہ اللہ من حول لکرامت یوم القیامت فرمان آخری ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعذیت کرے اللہ پاق قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا شرح حدیث تعذیت کرنا سنت معقدہ ہے اور تعذیت صرف موت کے ساتھ ہی خاص نہیں موت پر تعذیت کرنا مستحب ہے خواہ دفنانے سے پہلے ہو یا بعد میں اللہ تلاوت میں رونا سواب ہے فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَبْقُوا فَإِلَّمْ تَبْقُوا فَتَبَاكَوُوا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رو اگر رو نہ سکو تو رونے کیسی شکل بناو شرح حدیث غم کی کیفیت میں اس طرح قرارت کرنا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اس سے قرارت کرنے والے کو لذت حاصل ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اللہ پاک کے قریب ہوگا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے رونے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں آنے والی تنبیہات یعنی نصیحتوں وعیدات اور اہد و پیمان کو یاد کرے پھر جن باتوں کا حکم ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان میں اپنی کوہتائیوں میں غور و فکر کرے تو یقیناً وہ غمگین ہوگا اور رونے لگے گا اگر اس پر غم اور رونے کی کیفیت تاری نہ ہو جیسے صاف دل والوں پر تاری ہوتی ہے تو اسے نہ رونے اور غمگین نہ ہونے پر رونا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑی مسئبت ہے اللہ مراد پوری ہو ما او زمزمہ لیما شوربہ لہو فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے شرح حدیث کیونکہ زمزم تمام پانیوں کا سردار ہے اور تمام پانیوں میں اشرف اور رتبے کے اعتبار سے عالی ہے اور دلوں کو محبوب یعنی پسندیدہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرابی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھیجا تو یہ حاجت روائی ان کے بعد والوں کے لیے باقی رہی تو جو اسے اخلاص کے ساتھ پیئے تو اپنی ضرورت کو پا لے گا کئی علماء کرام نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسے پیا تو انہوں نے اپنی مراد حاصل کر لی اللہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے من بنا بنیانا من غیر ظلم ولا اعتداء او غرص غرصا فی غیر ظلم ولا اعتداء کان له اجر جار من تفع به من خلق اللہ تبارک و تعالی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا جب تک اللہ پاک کے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے یا بنانے والے کو سواب ملتا رہے گا شرح حدیث معلوم ہوا ایسا کام کرنا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے جائز ہے جبکہ اس میں ظلم اور زیادتی کی کوئی صورت نہ ہو اللہ پانچ سے پہلے پانچ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمکا وصحتک قبل سقمکا وغناءک قبل فقرکا وفراغک قبل شغلکا وحیاتک قبل موتکا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ سے پہلے پانچ کو غریمت جانو نمبر ون جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور نمبر ٹو سہت کو بیماری سے پہلے اور نمبر تری مالداری کو تنگ دستی سے پہلے نمبر چار فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور نمبر پانچ زندگی کو موت سے پہلے شرح حدیث سمجھدار شخص شام ہونے پر صبح کا انتظار نہیں کرتا اور صبح ہونے پر شام کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اسے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے اس لیے وہ نیک عامال کرتا ہے جو اسے موت کے بعد کام آئیں گے اسی طرح وہ صحت مندی کے زمانے کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں نیکیاں کرتا ہے اللہ اہلِ عرب سے محبت احب العرب لسلاس لئنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم اہلِ عرب سے تین وجہ سے محبت کرو نمبر ون میں عربی ہوں نمبر ٹو قرآن مجید عربی میں ہے نمبر تری اہلِ جنت کا کلام یعنی باتچیت عربی میں ہوگا شرحِ حدیث عرب سے مراد عرب کے مومنین ہیں مومنین عرب ہمارے سروں کے تاج ہیں کہ حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں یہاں عرقات میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم عربی قرآن مجید عربی جنتیوں کی زبان عربی قبر کا حساب عربی زبان میں ہے عربی زبان تمام زبانوں سے زیادہ فسی زیادہ مختصر ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخیوں کی عربی زبان نہیں ہوگی یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن وہ ہے جو عربی میں ہے اس کے ترجمے قرآن نہیں نہ ان کی تلاوت نماز میں درست حضرت جبریل علی السلام نے جو قرآن حضور کو سنایا وہ عربی تھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ مرتے ہی سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے اس لیے قبر و حشر کے سارے کاروبار عربی میں ہوں گے اہل جنت کی زبان عربی ہی رہتی ہے اللہ بدن آگ پر حرام من صل اربع رکعات قبل العصری حرم اللہ بدنہ علن ناری فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اللہ پاک اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا مزید دو احادیث مبارکہ میں ان چار رکعات کے پڑھنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی دعا اور اس کے بدن کے آگ پر حرام ہونے کا بیان فرمایا ہے اللہ سر میں لوہ کی کیل لَأَنْ يُتْعَنَ فِي رَأَسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ اِمْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے سر میں لوہی کی کیل گھوپ دی جائے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوے یعنی ٹچ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں شرحِ حدیث حدیث پاک میں لوہی کی کیل یا سوئی وغیرہ کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ یہ دوسری تکلیف پہنچانے والی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ تکلیف پہنچانے والی ہے غیر محرم یعنی اجنبیہ عورت کو فقط چھونے کا یہ عذاب ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس سے بھی بڑھ کر گناہ کرے جیسے کسی عورت سے بدگاری کرنا وغیرہ اللہ سب سے افضل عمل احب الامال الاللہ بعد الفرائد ادخال السرور علی المسلم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے نزدیک فرائز کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے اللہ کالے چہرے المصیبت تبید وجہ صاحبها یوم تسود الوجوہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیبت اپنے صاحب یعنی مسیبت زدہ کا چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن مسیبت زدہ کا چہرہ سفید اور روشن ہوگا اور اس دن اہلِ باطل کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں اندھیرے نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوگا اللہ والدین کی قبر پر حاضری منزار قبر ابویہی او احداہما فی کلی جمعہت غفرہ لہو وکتبہ برہا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعے کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ نیک و کار لکھا جائے گا شرحِ حدیث یہاں جمعہ سے مراد یا تو جمعہ کا دن ہے یا پورا ہفتہ بہتر ہے کہ ہر جمعہ کے دن والدین کی قبور کی زیارت کیا کرے اگر وہاں حاضری میسر نہ ہو تو ہر جمعہ کو ان کے لئے عیسالِ ثواب کیا کرے اللہ سونا عبادت نوم صائم عبادت وسکوته تسبیح و دعاؤه مستجاب و عمله متقبل فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے شرحِ حدیث روزہ دار کا سونا عبادت ہے خواہ و روزہ نفلی ہو یا فرض روزہ دار کی خاموشی تسبیح کی طرح ہے اس کی دعا اور عمل مقبول ہے یہ فصیلت اس روزہ دار کے لئے ہے جو اپنے روزے کو غیبت وغیرہ گناہوں سے خراب نہ کرے اللہ مسجد میں دنیا کی باتیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں شرح حدیث یعنی اللہ پاک ان پر کرم نہ کرے گا ورنہ رب کو کسی بندے کی ضرورت نہیں وہ ضرورتوں سے پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ المدینہ اصل مجاہدہ المجاہد من جاہد نفسہو ترجمہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے شرح حدیث یعنی نفس امارہ کے ساتھ جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے انسان کو چاہیے نفس امارہ کو اللہ پاک کی رضا نیکی کے کاموں اور گناہوں سے بچنے کی طرف راغب کرے اور یہی اصل مجاہدہ ہے اللہ سال بھر تک رزق حلال فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکا اور حاجت من اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے خدا تعالی رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے شرح حدیث یہاں بھوک سے مراد قابل برداشت بھوک ہے جس سے ہلاکت نہ ہو اس کا چھپانا اور خود کما کر پیٹ بھرنا بہتر ہے لیکن اگر بھوک سے جان نکل رہی ہے تو اس کا ظاہر کرنا کسی سے کچھ لے کر بقدر ضرورت کھا لینا فرض ہے اگر چھپائے گا اور بھوکا مر جائے گا تو حرام موت مرے گا اللہ جنت میں چلے جاؤ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان کی عبادت کرو کھانا کھلاو سلام پھیلاؤ جنت میں چلے جاؤ شرح حدیث سلام پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کو رواج دو اسلام سے پہلے ملاقات کے وقت سلام کا رواج نہ تھا اسلام نے السلام علیکم کہنا سکھایا کھانا کھلانے سے مراد ہے مہمانوں فقیروں یتیموں کو کھانا دو بعض لوگوں نے کہا کہ سلام اونچی آواز سے کہو جو سامنے والا سن لے اور اپنے بچوں کو کھانا دو مگر پہلے معنی زیادہ قوی ہیں اگر تم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو عذاب و حجاب سے سلامت رہو گے اور جنت میں خیریت سے پہنچو گے جہاں تمہیں رب تعالی اور فرشتوں کی طرف سے سلام ہوا کریں گے مردہ دل ادحکو فی المسجد ظلمتن فی القبر مدینہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بقی مسجد میں حسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے شرح حدیث مسجد میں حسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور موت کی یاد کو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کی بنا پر قبر میں ظلمت یعنی اندھیرہ کا سامنا ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا والوں کا حسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور اللہ والوں کا مسکرانہ دلوں کو روشن کرتا ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے یعنی جو چاہے کہ قیامت کے دن اسے اس کا عمال نام خوش کرے تو چاہیے کہ وہ استغفار کی کسرت کرے تو قیامت کے دن اس کا نام اعمال نور سے جگمگاتا ہوا آئے گا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے اللہ پاک بروز تیامت اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا انڈیلے یعنی ڈالے گا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے شخص کی طرح یہ گمان رکھ کر نماز پڑھے کہ اب کبھی دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکے گا شرح حدیث یعنی جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی طرف اپنی مکمل توجہ کرے اور اللہ پاک کے علاوہ سب کو چھوڑ دے پھر الودائی نماز کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ وہ یہ گمان کرے کہ اس نماز کے بعد کبھی نماز نہ پڑھ سکے گا پس جب یہ چیز اس کے ذہن میں ہوگی تو اسے دھیان بٹانے والی چیزوں سے تعلق توڑنے پر اور اس خشو پر اُبھارے گی جو نماز کی روح ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی ایک اور حدیث پاک میں ہے سچی نیت عرش پر معلق رہتی ہے جب بندہ سچی نیت کر لیتا ہے تو عرش حرکت میں آ جاتا ہے اور اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصواق کرو مصواق کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر متایا کرو اللہ خصوصی شفاعت من صل علی یوم الجمعہ کانت شفاعت لہو عندی یوم القیامہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا شرح حدیث یعنی جو جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا اس کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے میں ایک مناسبت یہ ہے کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے سردار تو اس دن میں درود شریف پڑھنے کی فضلت زیادہ ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہے حدیث پاک فرمان آخری ربی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے جو شخص چالیس احادیث حفظ کرے گا جن سے امت نفع اٹھائے اللہ پاک اسے برز قیامت فقی و عالم کی حالت میں اٹھائے گا یہاں حفظ مراد 40 چالیس احادیث امت کے لیے نقل و روایت کرنا ہے اگرچہ زبانی یاد نہ کی ہوں اور ان کے معانی و مفاہیم سے واقفیت بھی نہ ہو کیونکہ نقل و روایت کے ذریعے ہی مسلمان نفع اٹھائیں گے